بسم اللہ الرحمن الرحیم اوریہ صاحب سے جانتے ہیں کہ ان سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں اوریہ صاحب جنرل آسم منیر کیسے دیکھتے ہیں مستقبل پاکستان کا دیکھیں پہلی بات جائے کہ آسم منیر سے زیادہ سب سے زیادہ توقع اس وقت آرمی بحیثیت انسٹیوشن کی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرمی بحیثیت انسٹیوشن کچھ بھی نہیں اگر اس کی عزت اور توقیر عوام کے دلوں میں نہ ہو بہت اہم چیز اور کسی بھی آرمی کی عزت اور توقیر الفرہ براو چالری کے جیسے ڈرامے بنا کے نہیں ہوتی نہیں ہوتی آئی ایس پی آر کے بیانات سے نہیں ہوتی شاندار قسم کے نغمے بنانے سے نہیں ہے جو لوگ الٹا اس کے خلاف نظمے بنانے سے کومنٹس میں نے چیزاہر ہے لوگ اس کے خلاف قسم کی گفت باتا ہے آپ لوگوں کے دلوں میں کب رہتے ہیں اور کب بستے ہیں جب لوگوں کو اس کا یقین ہو جائے کہ آپ لوگوں کی رائے آمہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے دیکھیں ایک پبلک اپیننڈ جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نکارہ خلق جو ہوتی ہے نا اس کو آواز خدا سمجھو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز خدا بنائیتا ہے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو نکارہ خدا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پبلک جو ہے ان جنرل کبھی غلط نہیں ہوتی رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث ہے کہ میری امت کیا سواد آزم یہ اکثریت جو ہے وہ غلط چیز پر متحد نہیں ہو سکتے اور یہ دنیا پر اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم آف تی پبلک جب آپ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کھڑے ہوگا کہتے ہیں کہ ہم بہت ضروری ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لئے عزت کا مسئلہ من جاتا ہے یہی مسئلہ بنا تھا آپ کا مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں کلیکٹیو وزڈم یہ کہہ رہی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان آپ کی کشتری ڈبو دے گا ہوا یہ کہ آپ کے ملک کی کشتری ڈبو گی شیخ مجیب الرحمان اگر آ کے یہاں پر اسلامباد کے ہیڈکوائٹر میں بیٹھ جاتا جہاں اسلامباد تھا تو شیخ مجیب الرحمان یہاں سے بیٹھ کے اس پاکستان کو رول کرتا اور اس پاکستان سے بیٹھ کے یہاں رول نہیں کر سکتا تھا تو ایک پہلی دفعہ آپ نے اس کو انکار کیا آپ کا مسئلہ بن گیا دوسرے دفعہ آپ نے کلیکٹیو وزن سے آپ نے انکار کیا بلکستان کا آپ نے ایک کلیکٹیو گورنمنٹ کو ختم کیا اور وہاں امریکہ کے کہنے کے پر شاہ ایران کو بچانے کے لیے ذرفکارلی بھٹوک کے خاص طور مل کے آپ نے آرمی ایکشن کیا اور آپ نے چار سال تک اپنے اپنی لاشیں اٹھائیں ان کی بھی لاشیں گرائیں اور پھر ہوا یہ کہ آخر میں عام معافی دے کے آپ نے حیدر آباد کیس بھی ختم کیا اور سارے گرداری کے مقدمے بھی ختم کیے لیکن آپ نے پوری زندگی کے ایسے زخم وہاں بنا دیئے جو کبھی نہیں پھریں گے نہیں پھر جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے وارن ٹیرر کے اندر جو زخم ڈالے ہیں اس کی تو میں کہانی اپنے آن نہیں کرنا چاہتا وہ تو کچھ دیر کے بعد کنیں گے جب وارن ٹیرر ختم ہوگی جب آپ کو وارن ٹیرر سے باہر نکلیں کہ تب آپ کو بتا جائے گا آپ نے کر کے دیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ نے ان جگہوں کی بجائے آپ نے پنجاب اور کے پی کے کے سیٹلڈ ایریا کے جذبات کے مقابلے میں آکے کھڑے ہونے کی کوشش کی آپ سمجھتے تھے ہم عمران خان کو لے کے آئے ہیں آپ سمجھتے تھے ہم نے اس کو کچھ سیٹیں جہاں بنا کے دیئے ہیں اس لئے ہم نے اس کی کوئی ٹھیک ہے یقین ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن عمران خان پاپورل لیڈر تھا وہ الیکشنز میں کنورٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ الیکشن کا معاملہ یہ تھا کہ الیکشن کی میں اندر آپ کے گروپس بنائے ہوئے تھے آپ نے پاکٹس بنائے ہوئے تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس لئے آپ اس کا راستہ روک سکتے تھے آپ نے وہی پاکٹس دیتے وہ نونلی کو دیتے تھے نونلی جیتتے تھے وہی پاکٹ آپ پی ٹی آئی کو دیتے تھے پی 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 کو دیتے تھے وہ جیت چیتے تھے آپ کے پاکٹس آپ نے اٹھ کے عمران خان کو چلو دے دیئے مان لیا ہوا بھی ایسا کہ آپ نے وہ پاکٹ عمران خان کو دے دیئے عمران آپ کے مقابلے پر لوگوں نے ریاکٹ کیا جب آپ نے اس کو نکالا اور لوگوں نے ثابت کیا کہ تمہارے پاکٹس کی ایسی کی تیسی اور تمہاری انجنیرنگ کی ایسی کی تیسی ہم عمران خان کو خود جتائیں گے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں اور انہیں جتا کے دکھا دیا آج آپ کے پاکٹس کی آپ کے انجننگ کے بغیر عمران خان جیت سکتا ہے آپ لاکھ کوشش کرو اس کھرانے کی وہ نہیں آر سکتا نہیں آر سکتا آپ کا اگلے دن آپ کا تیا پانچہ لوگ کر دیں گے اگر آپ نے اس کھرانے کوشش کی 1977 کو دیکھ لو جو بھٹوں کے ساتھ لوگوں نے کیا اب پہلی آپ کی سب سے بڑی چیز سے ہوگی کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ امپارشل ہیں اور امپارشلٹی کی وجود ایک سیکنڈ میں پتا چل جائے گا کہ جس دن آپ کے مرغ بادنما جو ہیں ایم کیوم جو ہے اور اس کے بعد باپ پارٹی جو ہے اور اس کے بعد چھوٹے 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 شاہزین بکٹی ٹائپ لوگ جو ہیں جس دن انہیں ازانے دینی شروع کی نا علیدہ اس نے پڑا چل جائے گا کہ آپ اس میں ہے کہ نہیں میرا کوششن ہے یہاں پہ نیوٹریلیٹی کے ہم بات کر رہے ہیں اور نیا چیف آف آرمی سٹاف تو آج سے آئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کل پر سو کہ ادھر اگر ہم سینیٹر آزم سواتی کی بات کریں تو ان کی اوپر جو اچانک سے دوبارے مقدمات ہوئے پہلے والے مقدمات جو ہوئے سارے ارشہ شریف سے لے کے امران ریاض سے لے کے شباز گل سے لے کے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کی سارے لنکڈ تھے کہ وہ لوگ کرواتے ہیں تو کیا یہ نون لیگ کی جانب سے بھی ان کی اوپر دوبارہ ایف آئی آرز کٹوائے گئیں تاکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ سے دڑاڑ بنیں ایک تو پی ٹی آئی خود دوسرہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلے گا اس وقت ہے یہ آپ پتہ جلے گا آر ایف دستن کے اندر کہ نئے آرمی چیز نہیں اور کس قسم کی پوسٹنگ کرتے ہیں کیا وہ موجودہ آئی کسٹنگز بہار لگتے ہیں ڈی جی آئی ایس ای وہی رہتا ہے ڈی جی ایم ای وہی رہتا ہے اس کے نیچے ڈی جی سی وہی رہتا ہے اور پوچھے سٹاف وہی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے وہ خود کس طرح کور کمانڈر جو ہے وہ کیسے بدلتے ہیں کس طرح کے بدلتے ہیں کون کور کمانڈر لگاتے ہیں ان کو اپنا بتانا پڑے گا انڈرور نہیں کیا کسی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت ایف ای اے کے پاس انہوں نے لگا کے وہ چاہتے ہیں کہ ایزم سواتی کے ساتھ کوئی پیچ اپ کر لیا جائے کوئی گفتو میری جو اطلاع ہے وہ یہی پیٹے جو مرضی کہتی پر ہے کہ ایزم سواتی سے کہے کہ بھائی جن کافی ہوگی ختم ہوگی ہم نے بھی زیادتی کی اب آپ معاف کر دو یہ وہاں چل رہا ہے کیونکہ اس کو لے کے بڑی عزت سے گئے ہیں وہاں پر ایف ای اے کے اندر بڑے ایک ٹھیک ساتھ لے گا لیکن ضبیجہ بھائی ہے تیس ایف ای 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 اے کٹ گئی ہیں یہ کم از کم میں تو کل بھی کہتا ہوں سپریم کورٹ کو یہ تو روکو یہ تو روکی ہے اس کو اوپر تو بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم یہ تیہ کر لیا جائے کہ ایف ای 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 جو ہے کٹ سکتی ایک ہی چیز کو پر مازلہ دبل جیپیڈی کا قانون ہے نا لیکن یہ ہے نا انہوں نے یہ کیا ہوا نا انہوں نے میڈیا کا رکھا ہے ایک آدمی نے وہاں جذبات میں آگیا اس نے کہا میرے جذبات مجلوع ہے پھر وہاں جاگا جذبات میں آگیا وہ ایک خاص ٹکنیک ہے پاکستان کے اندر ہے بے نظیر کے ساتھ یہی تو کیا وہ ایک پیشی بکتی تھی وہاں سے بچے لے کے یہ بہت گندہ کام ہے اور یہ گندہ غام آپ لوگ پہچان گئے ہیں اور اب ایک اور بات بتاؤ لوگوں کو یہ پتہ ہے یہ ٹکنیک کون استعمال کرتا ہے اس لئے لوگ اب کھل کے کہتے ہیں کون کرا رہا ہے یہ جنرل آسم مدیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی انگلی ہے کسی اور کی طرح نہیں اٹھتی وہ کہتے ہیں آپ کے بندے ہیں جو کرواتے ہیں آپ کے بندے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کیسے ہو سکتا ہے ایک طرح ایک طرح بندے داخلت رہی ہے کیا وجہ بنی کتنا بڑا بڑا کچھ ہو گیا پاسٹ کے اندر وہ سب کچھ بھول کے عوام اس حد تک پھٹ کے باہر نہیں آئی جس طرح دیکھیں میں آپ کو دا اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں تو میں کم از کم ایک لمحے کے لیے آپ سے کہوں کہا کہ نہیں عوام پچھتر سال کے دکھ لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں عوام عمران خان پیچھے بھی ہٹ جائے تو ایون فیل پہ گالی ضرور پڑے گے پیچھے بھی ہٹ جائے سرے پیلس پہ گالی ضرور پڑے گے پیچھے بھی ہٹ جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ میں آپ کے اقوان بتاؤں اگر آپ نے اپنے امیج کو ٹھیک نہ کرنا شروع کیا تو آپ یاد رکھے گا کہ آپ بھی بیرون ملک اسادانہ سفر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کو پھر کوئی پروان نہیں آپ کوئی پروان نہیں کریں گے ان کو وہ میری طرح ان کو آپ اٹھا نہیں سکتے میری طرح آپ ان کو ننگا نہیں کر سکتے ان کو پاسپورٹ کینسل کر دیں گے ان کا وہ کارڈ جو ہوتا ہے نیشنلٹی کارڈ وہ ختم کر دیں گے ان کو یہاں لوگوں کو ڈرازم کھا لیں گے تو ایک بات یہ ہے کہ پہلا کام آپ کا یہ ہے اگر واقعی آپ انسٹیوشن سے مخلص ہیں تو یہ کام کریں اور دوسرا اگر آپ اس قوم سے مخلص ہیں اس ملک سے مخلص ہیں تو اس کی سب سے آسان طریق رستہ ہے کہ اس کو الیکشن میں لے جائیں تاکہ لوگ اس توجہ میں لگ جائیں لوگ ایک کار خاص سینیریو میں آ جائیں لوگ اس ٹسل سے باہر نکل جائیں جو ایک تصور ہے پورے پاکستان کے اندر کہ نواز شریف اس لیے آتا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان نہیں ہوگا کل یہ وعدہ اب ہر آدمی ہر گھر میں لوگوں کو پتا چل گیا ہو ہے کہ عمران خان کے ساتھ باجوا صاحب ایک وعدہ کر کے آئے تھے عمران شریف کے ساتھ کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ عمران خان کل فیلڈ میں نہیں ہوگا یہ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کو یقین اسی وقت دلائیں گے کہ جب آپ اوپن لیکشنز کروائیں گے ایک عام انتخاباتی سولوشن میں تھا ایک آخری چھوٹی سے کوئی بات ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں ہم نے چیف آفارنسٹاف نئے آسمونیر صاحب کے لیے اندرونی برونی سارے چیلنجز کو ڈسکس ہوئی کیا بڑے ڈیفرل پلاتفارم سے ایک سب سے بڑا چیلنج جو میرے خیال میں نظر آتا ہے وہ یہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے کی جو ریزرویشنز ہیں عوام کے دل کے اندر غم و غصہ ہے عوام کے دلوں کے اندر عرشد شریف بھائی کی جو شہادت ہے جو صحافیوں کے ساتھ ہوا تشدد ہوا ننگا کر کے الٹا ٹانک کے ٹورچر کر کے یہ سارے معاملات بیس بیس چالیس چالیس پچاس پچاس ایف آئی آرز یہ ساتھ آٹھ مہینے کو ٹھیک کرنا پاسیبل ہوگا کیا ہو سکتا ہے میں نے بتایا کہ بھٹو نے تین دن کے اندر پیس بنا دی تھی پاپلل لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لوگ اس اتوینان میں آ جاتے ہیں زیالحق نے بنا دی تھی جس دن اس نے آپ معافی کا اعلان کیا تھا بلوستان میں من ہو گیا تھا سارے لوگ پہاڑوں سے نتر آئے تھے آپ کو پورے کا پورا ریورٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو آرمی میں ہوتا ہے جیسے تھے ایکشن پھر کہتے ہیں جیسے تھے آپ کو جب تک آپ جیسے تھے نہیں کریں گے اپنے پورے کی پوری آرم پورسز کو آپ کبھی بھی پاکستان کے اندر عزت نہیں حاصل کر سکتے ٹھیک ہے دعا اور امید ہے کہ امید ہماری جو عزت ہے پاک آف واج کی وہ پہلے جیسی ہوتی تھی ویسے ہی دوبارہ ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے گھر گھر بچہ بچہ گلی محلہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں سے جا کر جب بات کرتے ہیں ہم تو بڑی سینسر گفتگو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرتے ہیں کچھ پالیسیز کی وجہ سے وہ لوگ بڑھ چڑھ کر کھلی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور اچھے لفظوں میں بات نہیں کرتے دکھ ہوتا ہے ہمارے اپنے ادارے ہیں تو ایک میسیجی دیا جا سکتا ہے پیغام دیا جا سکتا ہے جو اوریا صاحب نے بیان کی اور بڑا خوبصورت بات ہے کہ عام انتخابات ہی سلیوشن ہے اس کے علاوہ کوئی چیز پاسیبل نظر نہیں آتی ہے مجھے کہتے ہیں اسماعیل کا عاصم اجازت دیجئے